اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ خیرے سے ہوں گے گھر والے بھی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ریزنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے کچھ ایمرویڈر سوٹ ہیں اور کچھ لان کے پرنٹر سوٹ ریزنگ ہے بہت بہت ریزنگ ہے پہلا جو ڈریسی ہے ہمارا سکن ملٹی کا کمبینیشن ہے اس طرح سے ہمارے فلوک کے پہلے آپ کمپلیٹ لوگ دیکھیں اس کے بعد ڈیلنگ اس طرح سے ہے ہم نے راؤنڈ نیک کے ساتھ فرنٹ آپن سلٹ بنائی ہے اس پہ ایک پیر کی پائپنگ کی ہے کمپلیٹ بوٹ نیک کے ساتھ ایک پیر کی پائپنگ ہے اور نیچے سے اس طرح سے اس کا دامن ہے کہ جو فرنڈ ہے وہ سٹریٹ کرتی والا ہی دامن ہے راؤنڈ والا ہاف سلٹ آپن ہے اور بیک سائیڈ ہمارا فلوک سٹیل میں ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بہت ہی بہت ہی خوبصورت اس کی لوگ آئے گی پہننے کے بعد آگے سیکورٹی سٹیل میں اور بیک سٹیل میں دامن سے اس کو ہم نے دونوں کورنوں سے اس کو راؤنڈ کر دیا ہے سینڈرہ میں ایک پوری اوورال ہماری ایک پیر کی پائپنگ ہے اس کے اوپر ایک شیشہ اور پٹسر کے ساتھ ہنگ کی ہے اس طرح سے بیک سائیڈ کے آپ اس کی گلائی دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ بہت زیادہ گلائی دی ہے ہم نے سلیفز اس کی اس طرح سے ہیں سلیفز ہماری فل لانگ ہم نے سلیفز رکھی ہیں تقریباً تھرٹی انچیز کی ہم نے سلیفز رکھی تھی اس طرح سے ہم نے اس کو آگے سے ڈوری کے ساتھ اس کو چنوڑ ڈال دی ہیں اس میں ٹراؤزر ہمارا بلکل سٹریٹ لوس ٹراؤزر ہے سنٹر میں جس سے ہم نے پائپنگ کی تھی ویسے ہی پڑتی ہے اس کے ٹراؤزر کے سنٹر سلیٹ میں لگائی ہے کریز ایریا میں اور ہافت تو تین انچ کی سلیٹ نیچ سے آپن رکھی اور بیچ میں ایک ٹرینگل دیا ہے اس طرح سے نیچے انکل سلیٹ کی لائننگ ہے تین 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 ہی اوپر تین ہی نیچے تین انچ کا سلیٹ آپن ہے یہ ہمارا لوس ٹراؤزر ہے نیکس جو ہے یہ ہماری شرڈ ہے یہ ہماری باٹر فلائی شرڈ تھی اس طرح سے تھی نیکس ہم نے راؤن کٹ کے ساتھ جو ہول والا نیکس بنایا ہے راؤن کے ساتھ وہ بیچ میں اس کے ساتھ بٹن ایٹ کر دیا ہے بٹن آپن کرنے کے کرنے والا ہے لگ سے اور جو ویسٹ ہے ویسٹ میں اس طرح سے ہم نے ڈوری ایٹ کر دیا تاکہ ویسٹ کو تھوڑا فٹ کیا جا سکے پرنٹ اینڈ بیک دونوں ہی ڈوری لگائی ہے اور تاکہ ویسٹ ہے اور چارہ طرف سے ہم نے اس کی اورنج کلر کی ہے شیٹر لہ سائٹ کی ہے چارہ طرف اورنج کلر ہم نے اس لئے دیا ہے کیونکہ اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ فلی امبرائیڈ اورنج کلر میں ہے بیک سائیڈ بیکل سٹریج اس ویسٹ میں ہم نے ڈوری دی ہے جو کہ فرنٹ میں ہے وہ سٹریچ ہو کے فرنٹ میں آئے گی ٹراؤزر ہمارا بلکل سٹریج ہے یہ فلی امبرائیڈر تراوسر ہے فولی امبرائیڈڈ ہے شاید ویڈیو میں کلیرلی یہ نظر نہیں آرہا ہے یہ پرنٹ لگ رہا ہے لیکن یہ فولی امبرائیڈڈ ہے ٹرائزر کو ہم نے بھی کل سٹریٹ ہی رکھا ہے اس نے اس پر زیادہ کیا کیونکہ امبرائیڈ تھا زیادہ ہیوی تھا اس لیے ہم نے سٹریٹ ٹرائزر ہی رکھا ہے اور روز رکھا ہے نیکس جو ہے یہ ہمارا ایکوہ کلر بھی مکس ہو رہا ہے اور ہمارا پیسٹل گرین کلر بھی ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہماری اے لائن فراغ ہے کمپلیٹ ڈیٹیلنگ دیکھ لیں اس طرح سے ہمارا نیک ہے راؤنڈ کے ساتھ وی کٹ کے ساتھ راؤنڈ نیک ہے ایک سائٹ پہ ہم نے لے سائٹ کی ہے اور جو اس کے اوپر ٹرائزر کا اس طرح سے بارڈر ایڈ کیا ہے بارڈر ایڈ کے نیچے ہنگنگ ایڈ کی ہے سلفر کلر میں اے لائن ہماری ایک فراغ ہے دامن پہ اوورال کٹ وکس بنے ہیں کٹ وکس میں ہم نے ہنگنگ ایڈ کی ہیں ٹوٹلی تین کلر تین ڈیزائن جس میں پرل ایڈ ہوئے ہیں اس طرح سے یہ دامن کی شیپ اور لک بیک سائیڈ ہمارا بلکل اس شیئر ہی ہے یہ فرنٹ سے تھوڑا اس کا ڈیفرینٹ پرنٹ تھا فرنٹ کا ڈیفرینٹ بیک کا ڈیفرینٹ سلیفز کا فرنٹ کی طرح ہی ہے دامن پہ ہم نے جس بارڈر ایڈ کیا ہے چوڑا بارڈر ایڈ کیا ہے ہم نے چار سے پانچ انچ کا سلیفز اس کی بلکل سریٹ ہیں آگے سے ہماری اس طرح سے ہم نے ڈوری والی سلیفز بنائی ہیں دو انچ کا سلیٹ سائیڈ نیچے اوپن ہے ٹراؤزر بھی اس کا اسی طرح سے ہیلی امبرویڈڈ ہے دامن کی ایک پہ فرنٹ سے لگ ٹراؤزر اس سوٹ کا بھی فلی امبرویڈڈ سوٹ ہے اس طرح سے اورنج اینڈ مکس ملٹی میں لائننگ ہے فلی امبرویڈڈ ہے اس لیے اس کو بھی ہم نے بلکل سریٹ ہی ٹراؤزر رکھا ہے نیکس جو ہے یہ ہمارا خدر کا ڈریس ہے یہ بھی ہمارا سکن کلر کا ڈریس ہے خدر کا اس کو اس طرح سے ڈیزائننگ ہم نے دی ہے کہ نیک ہے نیک پہ ہم نے سلیٹ والا نیک بنایا ہے فل سلیٹ پائپنگ والی اس طرح سے دامن پہ نیچے رنگ سے نیک پہ اوورال پائپنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بٹن ایڈ کیا ہے پان سے چھے بٹن سے پنگ کلر کے ہماری پائپنگ ہوئی کیونکہ پنگ کلر میں اس میں پرنٹ آرہا ہے اس لیے پائپنگ ہم نے پرنٹ کلر کی کی ہے اوپر پنگ کلر کے ہی بٹن ایڈ کر دیئے سمپل سریٹ ہماری گرتی ہے دامن پہ اس طرح سے رنگ سیٹ کیا ہے رنگ سیٹ بنیک Pائپنگ والی رنگ ہوئی ہے ایک بیٹن پر رنگ ہوتے ہیں ایک پائپنگ والی رنگ ہوتے ہیں اس پہ ہم نے پائپنگ والی رنگ بنائے ہیں دماؤرے ان رنگ دیکھ سکتے ہیں رنگ سیٹ کیا ہے سلٹ میں ہم نے بیس کلر کی بیس کلر کی علیس میں پہلی بھائی ہم نے اس کو بہت زیادہ برائٹ نہیں کیا بیس کلر میں ہی بیس کلر nies hurries کی بیس کلر میں ہی رنگivat ہی کیونکہ یہ خدر کا فیبرک آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہی ہوتا ہے اس لئے ہم نے جس فرنٹ پہ ہی لگائے ہیں اور سلیس بھی بلکل ہی سٹریٹ رکھی ہیں فٹ ہماری سلیس ہیں اس کا ٹراؤزر اس کو اس طرح سکی ہے اس کا جس شرٹ خدر میں تھی ٹراؤزر خدر میں نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائننگ کر دیا وہی جو دھامن پہ ہم نے رنگز یوز کی ہیں ہم نے ٹراؤزر پہ بھی ڈبل رنگز کر اسی طرح سیڈ کر دی بورڈر کے ساتھ اس کو فینیشنگ دی دی نیکسٹ جو ہے ڈریس یہ بھی ہمارا خدر کا ہی ڈریس ہے اس کو ہم نے فراؤ کو اس طرح سے جزائن کیا ہے یہ شاید جزائن میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا ہمارا پاکٹ والی فراؤ ہے فل فلیر والی ہماری اس طرح سے یہ فراؤ ہے پاکٹ والی بہت پیار لگتی ہے پاکٹ والی فراؤ کے میرے پاس اتنی زیادہ بھی ڈیو مانڈ ہو رہی ہے اس مہینے میں چار سے پانچ ٹریسیز پاکٹ والے بن چکے ہیں نیک ہمارا بوٹنے کے سلٹ کے ساتھ ون سائٹ پہ ہم نے ٹرائنگلز اور لیس کی ایڈیشن کی ہے سائٹ پہ ہماری پاکٹ سے یہ بھی اس پہ چھوٹ چھوٹی بوٹیاں ہیں یہ ایمبرویڈری کی ہیں یہ شوٹ ہماری ایمبرویڈری دامن پہ باورڈر کے ساتھ ہم نے لیس کی ہے سکن کلر میں ہی لیس لگائی ہے باورڈر کے ساتھ بیک سائٹ ہماری بلکل ہی سٹریٹ ہے جس ایلین سٹیل میں ہم نے بیک سائٹ پہ کچھ لیننگ نہیں کی جس دامن پہ تراؤزر کی ہی فیشن پٹی دے دی ملٹی کلر کے تراؤزر کی فیشن پٹی جو کہ براؤن ڈچ میں ہے سلیوز بھی بلکل ہی سٹریٹ کیونکہ بہت ایوی فیبرک تھا اس میں جیسے ہم نے سلیوز سٹریٹ ہی رکھی ہیں جس فرنٹ کے دامن کی طرح لیس کی ایڈیشن کر دی ٹراؤزر اس کا بھی بلکل سٹریٹ ہی رکھا ہے کیونکہ پرنٹیڈ ٹراؤزر ہے پرنٹیڈ ٹراؤزر میجارٹی میں پلین ہی اچھے لگتے ہیں ان پر ڈیزائننگ بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم پرنٹیڈ ٹراؤزر کو پلین ہی رکھتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری ڈیزائننگ ہے نیکس جو ہے ہمارا پن کلر میں ہمارا یہ ڈریس ہے کمپلیٹ لوگ دیکھ لیں پھر میں آپ کو ڈیٹیلنگ بتا رہی ہوں نیک پہ میں نے پہلے بھی نیک بنایا ہے اس طرح سے جو کہ بہر ٹریننگ میں نیک ہے اس طرح سے ہالس والا اس کے اوپر لیس ہے دامن پہ سینٹر میں یہ جوائننگ لیسے کی ہے دو سے تین انچ کی ہماری جوائننگ لیسے اور سلٹ میں ہم نے چاروں طرف بیس کلر کی ہیٹ راؤزر کے ساتھ کی پٹی ایڈ کی ہے اس میں ہم نے وائٹ کا کومبینیشن نہیں دیا جسٹ بیس کلر میں ہی فیشن پٹی ایڈ کر دی بیک سیڈ ہمارا بلکل سٹریٹ ہے دامن اور سلٹ میں سیم بیس کلر کی پائپنگ سلیوز ماری بلکل سٹریٹ سلیوز ہیں لوس سلیوز ہیں بلکل سٹریٹ اس پہ ہم نے کوئی کٹنگ نہیں کی جس لوس سلیوز ہیں آگے ہم نے بارک والی لیسے ایڈ کر دی شٹل لیس جو کہ ہم نے نیک میں ایڈ کی تھی ٹراؤزر ہمارا اس کا بلکل سٹریٹ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی جو نورملی ہمارا پروپین ٹراؤزر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ہم نے اس طرح سے وائٹ کلر کی لیس سیٹ کر دی ہماری بیلٹ ویسے ہی بیک الاسٹک فرانٹ پلین نیکس جو ہے یہ ہمارا جیکارڈ کا ڈریس ہے جیکارڈ پرینٹنگ میں لون میں فیبرک میں بہت ہی خوبصورت سا یہ ٹراؤزر ہے ہمارا اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ نیک پہ ہم نے راؤنڈ کٹ وی کٹ کے ساتھ ایک نیک بنائے اس کے اوپر اس طرح سے گولڈن کلر کی گھوٹے کی لائننگ دی ہیں اور سائیڈ میں لیسے اٹ کیا اور سینٹر میں ہم نے کرسٹل والے بٹن ایڈ کر دیا جو کہ ہیو کرسٹل والے بٹن ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیا دامن پہ بارڈر ہے بارڈر اور سلٹ میں اور دامن پہ چاروں طرف کلٹن کلر کی لائنس کی ایڈیشن گردی بیس کلر کی فیشن پٹی کے ساتھ بیک سائیڈ بلکل سریٹ اور جات دامن پہ فرنڈ کی طرح ہی چاروں طرف لیسے اٹ کی ہے فیشن پٹی کے ساتھ سلیوز اس کی بھی بلکل سریٹ ہیں آگے لیس اٹ کی ہے فیشن پٹی کے ساتھ اینڈ میں ٹراؤزر اس میں بھی ہمارا ٹراؤزر بلکل سریٹ ہی ہے پہنٹ پلازو ہمارا ہے اوپر بیلٹ سیم ویسے ہی فرنڈ پلین بیک لاسٹک دوپٹے پہ بھی ہم نے جو لیس دامن پہ چاروں طرف اٹ کی ہے دوپٹے پہ بھی ہم نے وہی لیس اٹ کی ہے لیکن یہ لیس ہم نے ویڈاوٹ فیشن پٹی کے اٹ کی ہے جنس اوپر رکھ کے